موسیقی تو دوستوں دیکھتے دیکھتے کریئر کاؤچ کو آج ایک سال پورا ہو رہا ہے اور اس پورے سال میں ہم نے اتنے بچوں سے انٹریک کیا اتنے تیچر سے انٹریک اتنے گروروں سے ہم لوگ ملے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو انسپیریشن ہے وہ ہمیں بچوں سے اور زیادہ ہم پھرےڈنا اٹھاتے رہے ہم اور زیادہ انسپائرڈ ہوتے رہے دوستوں یہ پیچھے کا ایک سال بڑا ایموشنل ایک فریمورک میں رہا ہم کرونا سے جھوستے رہے کئی ایسی چیزیں ہم لوگ کے ساتھ ہوئیں جہاں پہ کچھ ایسے ہمارے صدق سے جو ہمارے چینل سے جھوڑے تھے ہمارے کاریکرم سے جھوڑے تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کریئر کا اوچہ ازا پروگرام یہ کئی تھمہ نہیں کئی چینلوں کے ساتھ ہم جھوڑے کئی ٹی وی نیڈورکس کے ساتھ ہم جھوڑے کئی چینلز پر ہمارے پروگرام آتے رہے کتنے گیس کو ہم لوگ نے انوائٹ کیا انہوں نے اپنے قیمتی سمائے سے ہمارے لیے وقت نکالا اور سٹوڈنٹس کو بتایا کہ آخر کریئر جو ہے وہ ایکچولی دو یا تین لائن کا نام لیتے ہی کریئر فینش نہیں ہو جاتا دو یا تین پروفیشن سے ہی کریئر فینش نہیں ہو جاتا کریئر ایک بہت بڑی چیز ہے فیوچر ایک بہت بڑی چیز ہے بھاوشے بننا بھاوشے بنانا یہ اپنے آپ میں ایک کنٹینوز پروسس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا بچوں کے فیڈبیکس آتے رہے اور ان فیڈبیکس سے پریریتھ ہو کر آج ہم آپ کے سامنے لائے رہے ہیں کریئر کاوش گروز کریئر کاوش گروز ایک وہ کنسپٹ ہے جہاں کریئر کاوش ایک بند سٹوڈیو سے نکل کے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے آپ کے گھر تک چل کے آتا ہے ہم لوگ نے کچھ چنتہ کیا کہ بچوں کو جو ہے ایک عام طور پر پریشانیاں آتی کیا ہے اسپیشلی جو بچہ کمپیٹیشن کے لئے تیاری کر رہا ہے کیا واقعی وہ بچہ مانسک طور پر پوری طریقے سے سرکشت محسوس کرتا ہے ہم ماتا پتا اپنا ایک بوز ڈال دیتے ہیں اپنے وچاروں کا اپنی سوچ کا اپنے سپنوں کا ہم بھول جاتے ہیں ان بچوں کے تو خود کے بھی سپنے ہوتے ہوں گے اس لیے جب بچہ کمپیٹیشن میں وہ ایک یا دو پرتیشت والا جو سیٹ ہوتا ہے اس پہ اپنا کبجہ نہیں بنا پاتا ہے اس میں اپنا حق نہیں جتا پاتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے بچے سال در سال پریپیر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہوتا جہاں پہ ہمارے دیش میں ایک شہر کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کے پریپریشن کے نام پر ایک بہت بڑی بزنس وہاں سے سنچالت ہوتا ہے وہی پہ وہاں پہ بڑھنے والے سوسائٹ کیسز تھمنے کا نام نہیں لے رہی کئی ماتا پتاؤں نے بچوں کو کمپیٹیشن کے نام پر کھو دیا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم خود بچوں کو بتائیں کہ زندگی میں there is always a plan B لیکن اس plan B کو بھی سوچنے سمجھنے کے لیے ان کو ایک ساتھ کی ایک دوستی کی ایک گرو کی آوشکتہ ہے جو کی اسے ایک روشنی دکھا سکے کہ بیٹا اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ نیٹ کوالیفائی نہیں کر پائے کوئی بات نہیں زندگی یہاں پر رک نہیں جاتی آپ کے پاس اور بھی ایسے کئی دشائے ہیں جس پر آپ بڑھ سکتے ہو اس انسیلری انڈسٹری کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہاں تو ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بچہ آج دو سال سے کمپیٹیشن کی پریپریشن کر رہا ہے اگر وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے still he has got experience اس کے پاس knowledge ہے اور وہ اپنے اس struggle اس knowledge کو وہ اپنے نیچے کے بچوں کو یعنی اگر وہ کسی ہائی سکول کے بچے کو یا نائند کے بچوں کو وہ سکھانے کے قابل تو ہوئی جا سکتا ہے تو منٹرشپ وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک گرو بنتا ہے ایسے سب بچوں کو ہم ایک option دیتے ہیں ایک opportunity دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کا اور ہم یہاں پہ ایک mentorship program چلاتے ہیں career couch گرو ایک اسی شرنکھلا کا نام ہے ایک networking کا نام ہے جس کے مادیام سے ہم اپنی شرنکھلا کو اس handholding کو گاؤں اور دیش کے ہر ایک کونے میں ہم پہنچنا چاہتے ہیں ایک subject تیچر ہونا ایک بات ہے جبکی ایک student کے core competence کو analyze کر کے جو بھی career اس کے لئے perfect ہے اس کے لئے اس کو train کر کے وہاں تک پہنچانا ایک دوسری بات ہے جو کہ بہت important ہے کیونکہ at the end کوئی بھی student اپنے لئے ایک successful career ہی چاہتا ہے جہاں تک میں میں subject کی بات کروں that is physics یہ ایک ایسا subject ہے جس میں بہت depth ہے اور اسی لئے interesting بھی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت tough subject ہے بہت conceptual ہے لیکن دیکھئے جو subject اگر 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 اتنا interesting نہیں ہوتا تو بہت سے genuses اپنے سیکھڑوں سال اس میں نہیں ڈالتے تو یہ بہت interesting subject ہے اور اس کو پیور concept کے point of view اسے سمجھیں گے تو یہ بہت important ہے جیسے for example ایک بچہ اگر need کیلئے تیاری کرنے آ رہا ہے اگر وہ صرف سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ اسے need کے لئے physics پڑھ ہے تو یہ اپروچ غلط نہیں ہے بٹ یہ approach secondary ہے primarily اس کو سمجھنا پڑھے ہے کیلئے actually میں curiosity question کو لے کے ہی نہیں ہے بلکہ subject کو لے کے لئے بیو کا subject اگر بچہ پڑھتا ہے تو آگی جنگے اس کو کیا رگتا ہے کہ صرف need exam کی preparation کے لئے بیوالوجی پڑھنا ہے ٹھیک ہے بیوالوجی پڑھنے کے لئے آپ need کی preparation کے ساتھ بہت سارے میڈکل سکوپ ہیں لیکن ہر ماں باپ چاہتے میرا بچہ ڈاکٹر بنے وائد کوڈ پہنے یہ وائد کوڈ کری تینا یہ بہت آگیا ہے پیرنس کے اندر نو it's strong وائد کوڈ تو ایک فیزیو ترابط بھی پہنتا ہے وائد کوڈ ایک ریڈی بنا سکتے ہو آپ اس کو فیزیو ترابط بنا سکتے ہو آپ اس کو OT technician بنا سکتے ہو there are lots of scope in biology what is the major problem of the student جہاں میں faced confusion بہت آتی بچوں کو وہ اگر after 12 کوئی career decide کرتے ہیں تو اگر suppose اگر وہ میڈکل میں جانا جاتے تو میڈکل کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اگر دوسر option بھی ہو نا جائیے تو ان کے mind میں there are lots of confusion coming in their mind وہ بہت confused رہتے ہیں کہ میں یہ کروں کہ یہ کروں اور یہ confusion اچھی بات confusion بہت اچھی بات ہے کیوں یہ confused ہی ہوتا ہے جو intelligent ہوتا ہے and the confusion lead to clarity بہت اچھی بات ہے جب آپ confused ہو تو آپ کیا کروں میں exhalation دیتی ہو آپ copy pen لوں اور جو بھی آپ 2 scopes ہیں جو بھی بن بنا چاہتے ہو either this or this اس میں positive or negative points لگو پھر دیکھو کہ جو negative outcomes وہ کس میں زیادہ ہے جس میں negative outcomes زیادہ جس میں positive outcomes زیادہ ہیں جس میں آپ interested ہو کہ آپ وہ career decide کر سکتے ہو پھر یہ نہیں کا نام اس کی depth knowledge میں جانا ہے اب depth knowledge میں کیسے جانا ہے کہ مطلب آج جن لوگوں نے NEET qualified کیا ہے جو ڈاکٹر ہیں تو وہ کہاں ہیں انہوں نے کیا 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 کیونکہ کل تو آپ کو یہ ہی چیز کر دی آپ کو وہ ہی بننا ہے تو کتنا time لگتا ہے کتنا you know struggle کرنا پڑتا ہے doctor بننے میں کتنا preparation کیلئے time لگتا ہے کیونکہ masters کرنے کیلئے کتنا time لگتا ہے اکی special لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو اپنا aim decide کرنا ہے aim decide کرنے کے بعد جو آپ aim ہے depth knowledge کرنے ہے کہ میں اس کو achieve کر سکتا ہوں اوکی اور achievement کیسے ہوگا جب آپ depth میں ہوگے تب آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ لوگوں سے میرو جنہوں نے already سمجھ ہے کیونکہ کل اگر آپ 10 20 سال بعد مہا پہ بچہ جب پوچھتا ہے تو اسے لگتا ہے جس اس کے لئے پوچھ رہا ہے اس بچے کو اپنے سبجے کی depth knowledge ہی نہیں ہے بچے کو اپنے سبجے کی depth knowledge ہونی چاہیے curiosity مجھے لگتا ہے بلکہ سبجے کو سکتی ہے جیسے بچہ بچہ آگے چلکے بچہ آگے چلکے بوٹنی میں بھی جا سکتا ہے اور بائیو کو بچہ صرف نیٹ ہی نہیں بلکہ آپ مائکرو بائیو بہت سکتے ہو تو بچے کی جو سب سے بڑی بچہ آگے کی سکتے میگو سکتے ہے به چیز سکتے ہیں گ آگے ہیں بچہ معاملہ 그랑 سکتے بچہ کی بچہ ہن سکتے ہیں انٹیلیجن لوگ ہی کنفیوز ہوتے ہیں کنفیوزن leads to clarity تو آپ کو کیا کرنا ہے جب کبھی بھی آپ کے mind میں کوئی دو قویشن کریں گے کنفیوزن آئے تو آپ پیپر پین لو اور دونوں ہی سکوپ دونوں ہی کریئر کی پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس لکھو جس میں نیگٹیو آؤٹکم زیادہ آتے ہیں آپ دیکھو وہ کونسا کریئر ہے اور جس میں پوزیٹیو آؤٹکم زیادہ آتے ہیں وہ کونسا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ہی نہیں کرنا اس کی depth knowledge میں بھی جانا ہے depth knowledge میں جاتے آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اگر میں نے اس کریئر کو choice کیا تو میں اگلے 10 یا 20 سال بعد کہاں پہ ہوں گا کیا مجھے achievement ملے گا کیا کیا struggle کرنے پڑیں گے اور جو آج یہ کریئر جو اس کے لئے گئے ہیں جنہوں نے آج یہ کریئر choice کیا ہے تو وہ اب کہاں پہ ہیں تو جس سے آپ کو confidence level gain ہوگا دوسری problem جو بچوں میں بہت زیادہ آتے ہیں that is peer pressure peer pressure is what کہ میرے group circle کے friends ممہ دیکھو کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے تو جدھر آپ کا friend جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ راستہ صحیح آپ بھی ادھر ہی جا سکتے ہو نہیں آپ اپنا inner talent دیکھو inner talent کے according آپ اپنا career decide کرو آپ اپنا aim decide کرو ٹھیک تو peer pressure is one of the most important problem جو بچے میں آتی ہے you know what the problem is کہ بچے کو جب بچہ کوئی بائیو کا question پوچھتا ہے آنکے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ جس competitive exam کی preparation کر رہا ہے یہ question وہ اس کے لئے پوچھ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس سے ہی پتا لگتا ہے کہ بچے کو اپنی subject کی depth knowledge ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی اس کو تو اپنا subject کے طریقے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ بائیو کی بات کرے تو اس کے آگے تمام بائیو کی elaborative lines کھل جانے چاہیے ہیں actually curiosity سرف سرف question کو ہی لے کے نہیں آتی ہے بلکہ اس سبجک کو بھی لے کے آتی ہے بچے کو اپنے سبجک کی بہت ہی depth knowledge ہونی چاہیے ہیں اور اپنے سبجک سے بہت سبجک کی بہت ہی depth knowledge ہونی چاہیے ہیں اور تاکہ بائیو کا تاکہ بائیوالجی پڑھا ہوئا بچہ آگے چل کے زولوجز بھی بن سکتا ہے مائکرو بائیوالوجز بھی بن سکتا ہے بوٹنس بھی بن سکتا ہے تو اسے بائیو سے تمام جتنے بھی سکوپ سے وہ سب پتا ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج ہماری سماج میں کیا ہو رہا ہے کہ بسکلی ہر بائیو کا بچہ وہ یہی سوچ کے بائیوالجی لیتا ہے کہ اسے مبی بی ایس کے لیے پرپیرشن کرنا ہے اسے نیتھ میں جانا ہے اسے دوکٹر بننا ہے نو ٹھیک ہے that is wrong بائیوالوجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سفر سفر ایک ہی option ہے آپ کے پاس that is need لیکن majority of the students are doing this وہ یہی کر رہے ہیں وہ سفر سفر need پڑ رہے ہیں لیکن اگر need نہیں ہوا اگر آپ selected نہیں ہوئے تو کیا ہوگا آپ کا selection نہیں ہوا اگر تو ٹھیک ہے تو then what what is the other another option for that کوئی دوسرا option بھی تو ہونا چاہیے ٹھیک تو دوسرا option آپ کے پاس بہت ہے لیکن please don't go for only bachelor's bachelor's کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے medical field میں ہی options ہیں you can be a good physiotherapist radiology میں بھی آپ کا بہت اچھے scope ہو سکتا ہے scope ہے وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہو microbiologist بہت اچھی demand ہے آج پل microbiologist کی تو آپ وہ بھی بن سکتے ہو آپ بہت ہی اچھے you know biotechnology میں بھی بہت demand ہے آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہو تو there are lots of scope in biology need then don't be quite tick آپ بہت اچھ other options بھی ہیں وہاں پہ جا سکتے ہو then confusion بچے میں سب سے بڑی ہوتی ہے کہ after 12 اس کے دیماغ میں بہت سارے confusion آتی ہے کہ میں کیا کروں میں یہ چنوں میں یہ والے سکوپ چنوں میں یہ جاؤں ٹھیک ہے مجھے doctor بننا چاہیے کہ مجھے engineer بننا چاہیے ہے تو بچے میں بہت دھیر سارے confusion آتی ہے confusion اچھی چیز ہے چونکہ جب آپ confused ہوتے ہو تو آپ decision کرنے کے لئے ہوتے ہو decide کروگے جب آپ confused ہوگے ہمیشہ confused ہوتا ہے ہمیشہ intelligent انسان ہی confusion آتے ہیں وہی confused ہوتا ہے ٹھیک ہے تو confusion اچھی چیز ہے because you know confusion leads to clarity of the mind جب آپ confused ہوگے ایک proper سوچ سمجھ دیس جن لوگے ٹھیک ہے تب ہی آگے چل کے آپ کچھ اچھا achieve کر پاؤگے foreign decision لینا that means کہ foreign decision وہی لوگ لیتے ہیں جو بے وکف ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ kala decision لیتے ہیں without thinking just they take that decision ٹھیک ہے تو confusion بہت آتی ہے بچوں کو تو confusion دور کارے منٹرز آدھے تو پریپیر یور چایل take to آم آفتر ٹویلت انہیں کیا کرنا چاہیے ہے انہیں بائیوالوجی میں کتنی ساری streams ہیں جو وہ optionally چوز کر سکتے ہیں not only NEET is there not only medical میں بہت سارے options ہیں جو آپ کے بچے چوز کر سکتے ہیں میرے ساپ سے جب بچہ میرے پاس آتا ہے تو بچہ بہت ڈیفرن ڈیفرن مائنسیٹ کے ساتھ آتا ہے ایکچلی پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم ہے بچے کے گراؤن لیول پہ ہم لگ کیسا سٹڈی کر کے دیکھا گیا کہ جب بچہ گراؤن میں پڑھتا ہے جب 9th اور basics class کو study کر رہا ہوتا ہے تو وہ subject oriented ہوتا ہے اس کو صرف basic course finish کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ higher class صرف جاتا ہے جب competition جاتا ہے تو وہ چیز کو balance نہیں کر پاتا کیونکہ competition کا جو different core ہے وہ جو ground level ہے وہ different ہے یہ آپ کچھ اس طرح سمجھئے کہ اگر آپ ایک building کو کھڑا کر رہے ہو تو اگر آپ کی نیو کمجور ہوگی تو resultant is پوری building رہ جائے گی تو بچے کے ساتھ جو problem آتا ہے وہ یہ کا اچھا یا برا decide کرتا ہے انٹرس پہ اس کا سب سے بڑا رول ایک teacher کا ہوتا ہے guide کا سب سے بڑا کام یہ ہے بچے کے اندر سبجک کو پیدا کرنا آپ اگر صرف chemistry کو دیکھیں گے تو chemistry آپ کے لئے سبجک ہوگا میلے نظریہ ہے اگر میں chemistry کو دیکھتا ہوں تو میلے لئے آپ نے glass لگا ہے وہ بھی اپنے chemistry ہے میلے کپڑا پہن ہے وہ بھی اپنے chemistry ہے آپ subject کو جانو گے نہیں اس کی in depth کو نہیں جانو گے جب تک آپ کو سے محبت نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی exam نہیں klack کر سکتے exam میں کوئی بھی exam اگر آپ کا آتا ہے چاہے وہ BSC level پہ ہو چاہے وہ MSc level پہ ہو چاہے وہ PSD level پہ ہو چاہے وہ J level پہ ہو چاہے وہ NEET level پہ ہو سبھی exam کو crack کرنے کے لئے سب سے core important چیز ہے وہ subjective important we as a chemistry guru جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو chemistry کے اندر ہم بچے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بچہ کہاں پہ ویق کر رہا ہے بچے بہت different mindset کے پاس ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہمارا motive ہوتا ہے بچے کی soul کو جانا پڑھنا کہ چاہتا ہے کچھ بچے کے کچھ topics میں پرولم ہوتی کچھ بچے بچے پرولم ہوتی ہے تو ہمارا motive ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے کھل جان سکیں بات کر سکیں کہ کہ تمہارا problem ہے ہم لوگ کلاس میں جب بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے سب سے بڑا کیا ہے بچہ کبھی کبھی اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھ نہیں پاتا ہے بہت سارے کلاس بچہ پڑھ رہا ہے سوال پوچھ ہی نہیں پائے گا کیونکہ جب تک بچہ سوال نہیں پوچھے گا اس کے ڈاؤوٹ نہیں clear ہوں گے اور اس کے ڈاؤوٹ نہیں clear ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوتا ہے بچے کے اندر جو ڈر ہے اس کو بہار نکالیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بگل والا بچہ کیا سوچے گا اس نے کیا بول رہا ہے میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ بند ہو ہوں گے free to ask آپ کوئی بھی question کیسے پوچھ سکتے ہیں اب ہم سے feel free ہو کے کچھ بھی سوال کیسا بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہو اور آپ کو جتنی بار پوچھ پوچھ ہمارا main motive یہ رہتا ہے کہ ہم بچے کو ڈاؤ at the end of the day کلیر کریں بچہ جب یہاں سے باہر نکل کے جائے تو ایک internal satisfaction ملنا چاہیے کہ ہاں میں نے جو پوچھا اس کا answer کو مجھے ملا ہے جنرلی جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ہمارا بچے کے ساتھ ایک eye contact ہوتا ہے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے بچہ کون سا بچہ ایک topic کو سمجھ پایا ہے کبھی کچھ بچے شائع نیچر ہونے کی موجودہ دور میں education ہماری commercialize ہو چکی ہے جس کی وجہ سے career gurus نہ کی سف students کے لئے بچ teachers کے لئے ہمارے لیے ہم لوگ لے کر آرہے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ because of commercialization teachers جو ہوتے ہیں وہ students کو اپنی پوری knowledge سے empower نہیں کر پاتے ان کو nurture نہیں کر پاتے تو جس کی وجہ سے ان کی اوپر ایک pressure رہتا ہے کہ اپنا course complete کر سلی وائن ڈپ کریں اور move on کریں تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا ہم ہر ایک ایسے teacher کو جو کی students کو اپنی knowledge سے empower کرنا چاہتا ہے یا ان کو nurture کرنا چاہتا ہے irrespective of time barriers اور ساری چیزیں جو بھی ہوتی بینہ کسی pressure کے تو اس کو ہم یہ opportunity دیں گے career couch gurus میں آپ ہم سے آکے جڑیے آپ کوئی بھی field ہو کچھ بھی ہو صرف neat اور جہی پہ ہم یہاں پہ نہیں رکے ہیں ہم ہر field پہ beat clat beat geography beat anything کوئی بھی teacher اپنے field کا جو بھی ہو اس کو knowledge ہو اور وہ اپنی knowledge کو باٹنا چاہتا ہو بڑھانا چاہتا ہو وہ ہم سے آگے جو سکتا ہے ہم صرف انسٹیوٹ نہیں جو کیا آپ کو تیاری کرا رہے ہم آپ کو بیچ سے پودے کو فلورش کیا جاتا ہے گارڈنر جیسے اس کو سیچھتا ہے ہم یہاں پہ بچے کو سیچھیں گے اس طرح سے یہاں پہ ہم آپ کو کئی طرح کے ہر طرح سے آپ کا منٹل بیلنس جیسے بگڑ جاتا ہے کامٹیشن کی اگزام کی تیاری کرتے کرتے اس پہ دھیان رکھیں گے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں میڈیٹیشن کورس ان پہ کام کیا جا رہا ہے باقی کئی بار ہوتا ہے کہ آدمی بھٹک جاتا ہے کہ یہ یہ نہیں کرنا اس دور میں مجھ یہ لائن نہیں کرنی مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو ہم اس کو دوسرے آپشن بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے تو اس طرح سے ہم بچوں کو آگے لے کے بڑھیں گے اس کو پروپر گائیڈنس مل سکے تاکہ وہ آگے دیکھ سکیں اپنا پات ڈیسائیڈ کر سکیں اگر وہ کسی